آدھنیا مکہ منتر مہدائے آدھن سب کے سامنے اپنے کرپاپوں نے دو دن کے ساتھ بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی مان سمارو میں اپستیت ہمارے سینک کلیان منتری جو لگاتار سینکوں کے لئے لگاتار سنگرس کرتے ہیں لگاتار پریاز کرتے ہیں اور ہر منجھ پر آپ کی مانگ آپ کی بات آپ کی ضرورت ہمیشہ پرکرتہ سے اٹھانے کا کام کرتے ہیں آدھنی گھنے جوسی جی راجپور چھیتر کے ہمارے لوگ پیرے بدھائیٹ آدھنی خجانداز جی مدرسہ بوٹ کے پیئرمن سری مکتو سمون کاسمی جی سینک کلیان سچیو سری دیپیندر چودری جی نیدیشک سینک کلیان بریگیڈیر امرتلال جی اور جنہوں نے یہاں پر ہم سب لوگوں کے اندر بڑا جوز بھرا اور بہت بستوشتیتی ہم سب کے سامنے رکھی جو دیش کے اندر برطمان میں اور پہلے کس پرکار سے کالکھنڈ میں کون کون سی کاروائیاں ہوں ایسے رکھنے والے میجر جنرل سمی سبروال جی اور نیوی کے بارے میں میں نے بھی آج آرمی کے بارے میں تمہیں سنتا رہا دیکھتا رہا لیکن نیوی کے بارے میں آج بہت اچھا لگا مجھے جب کیونکہ میں سینہ کی جو ہماری بیڑتا ہے جو سہاس ہے یا جو بھی جتنے بھی یدو ہیں سب یدو کے بارے میں یہ بچپن سے میں سنتا رہا تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ بول رہے تھے کونکہ لگ رہا ہوگا بہت لبا ہو رہا ہے لیکن مجھے لگ رہا تھا اور بولو آپ سو ہمارے ایڈمیریل ریٹاڈ رانا سی اوم پرکاس رانا جی بریگیڈیل کے جی بہل جی کرنل دیاس راوات جی کرنل کے اس مان جی میجر دنلو سرما جی کرنل محول سین بلدیا جی بنداری جی اوم یہاں پر اپستیت ہمارے ایسی آیوک کے عدیت سری مکیش کمار جی سمسیز بھی اور آئے ہوئے سبھی ہمارے ادھیکاریگرڈ سبھی سینہ کے ہمارے پورو ادھیکاریگرڈ برطمان کے ادھیکاریگرڈ ہمارے سبھی سینک پورو سینک اور ہماری بیرانگنائیں اور ہمارے پدگوں سے سمبانک سبھی ہمارے بیر یودھا بیر ناری ایوم بیرٹا پروسکار تاپس ہمارے سبھی اتیتھگڑ بڑی سنکھیا میں آج آئے ہوئے ہمارے انسیسی کے کریڈٹ اور سدھیلے ہو کے آئے ہوئے سبھی میرے پیریت چھاتر ایوم چھاترہیں ہمارے دہرہ دون کے بلہ دکاری پولیس بریشتہ دکھت ایوم سبھی آئے ہوئے ہمارے سبھی میڈیا کے میرے مطر سبھی پترکار مطر ہمارے چھائکار بندو میں سب سے پہلے تو آج اس اوثر پر آپ سبھی مہنباؤں کا اپنی اور سے کیونکہ آج یہ بیجائی دیواز ہے بیجائی دیواز کے افسر پر یہاں اپستیت ہونے پر آپ سبھی کا میں سواگت کرتا ہوں سب کا آبیندن کرتا ہوں آج کا یہ دن ہمارے لئے بہت ہی اتھیاسک دن ہے جس دن ہماری سینا نے سوری بیرتا پراکرم ادم میں سہاد اُتھ کا جو پراکرم سولہ دسمبر 1971 کو اتھیاس کے روپ میں ہمارے سامنے رکھا تھا اُتھ کا اُتصاو منانے کا دن ہے آج ہم سب لوگ یہاں پر اُت اُتصاو کو منانے کے لئے قطر ہوئے ہیں کیونکہ آج کے دن بھارت کے سرستر بھگوں کا جو ساہات اور ان کا بلیدان ہے نشت روپ سے ہم ان کا اسمرن بھی کرتے ہیں ان کو نمن بھی کرتے ہیں سردھانجلی بھی بیتر کرتے ہیں کہ انہوں نے انیس سو اگھتر کا جو ید امانویتہ پر جس پرکار سے اس سمیں کے پوروی پاکستان میں امانویتہ ہو رہی تھی اتیاچار ہو رہا تھا دوراچار ہو رہا تھا امانویتہ 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 جو بھارت ماتا کے لئے کیا وہ ہم سب کے لئے ہمیشہ پیڑنا دائی رہے گا میں آج کے اس احسر پر ان سبھی بیروں کو اپنے سمس پردیس واسیوں کی عورت سے بہت بینمر سردھانجلی ارپیت کرتا ہوں اس شد میں ازمس آس اور پراکرم کا پرچے دینے والے پردیس کے چہتر سینکون کو دیبھن بیڑتا پرسکتاروں سے سمبانت کر یہاں دیس سوہم بھی سمبانت محسوس ہوتا ہے سمبانت محسوس کرتا ہے کیونکہ جب بھی ہم کبھی اپنے بیرانگناوں کا اپنے بیروں کا سمبان کرتے ہیں تو یہ ان کا سمبان نہیں ہوتا ہے ہم تو کیوں ان کا اسمن کرتے ہیں ہم جب ان کو سمبانت کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم سوہم سمبانت ہو رہے ہیں سوہم سمبانت ہونے کا ایسا محسوس کرتے ہیں ایسے بیروں کی بلیدان کی امر گاتھائیں آج بھی ہمارے یوہوں کے لئے بہت پیڑا سروت ہے اور سائد ایک کارن یہاں بھی ہے کہ ہم لوگ پرتیک برس ان بیروں کو یاد کرتے ہیں ان کو نمن کرتے ہیں جس سے کہ آنے والی جو ہماری پیڑیاں ہیں وہاں بھی ان ہمارے بیروں کے بارے میں ان کی بیرتا کے بارے میں ٹھیک پرکار سے پرچیت ہوں یہ اتحاس ہمارا پیڑی در پیڑی آگے بڑھنا چاہیے بھائیو اینو آج ہمارے آرنی پردھان منطری موتی جی کے دوارا ان کے مارکسن میں ہم نے پانچوے دھام سینک دھام کی بھی نیو رکھی ہے اور یہاں نیو ایک جو ہے بھبے اور راست پرکتی سے اوٹ پروت اوٹ پروت ہے اچھے نیرمان کی نیو ہے سینک دھام کا کام تیجی سے نیرمان کی اور بڑھ رہا ہے تیجی سے اس کی پرگتی ہو رہی ہے اور جلدی ہمیں امید ہے کہ ہم سینک دھام کا لوکار پڑھ کر اپنے اتراخن کے اور دیش کے سبی بیر جوانوں کو ان یوگدھاؤں کو ایک سردھانجلی ارپیت کریں گے یہاں اس مارک ان سبی بیروں کو ہماری اور سے ایک بینم سردھانجلی ہوگی جنہوں نے اپنے پرانوں کی پروہ نہ کرتے ہوئے بھارت ماتا کی رکھچہ کے لئے ہم سب کی رکھچہ کے لئے اور تیرنگے کی سان کو اکھن بنایا رکھنے کے لئے راست کے سمجھ اپنے پرانوں کا بلیدام دیا تھا اپنے پرانوں نے چھاور کیے تھے یہاں سیندھام آنے والی پیڑیوں کے لئے بھی ایک راست ارادھان کو ایک دب بھی پریڑا پنجو کے روپ میں کارے کرے گا بھائیو بہنوں ہم سب ہی جانتے ہیں جنرل بیپن راوت جی ہمارے بیچ میں نہیں ہے میں ان کا ایک لیکچر سن رہا تھا انہوں نے اس لیکچر میں کہا تھا کہ سینہ میں کارے کرنا مہج ایک نوکری نہیں ہے بلکہ یہاں ایک سادھنا ہے اور آج ہمارے پردھان منتری جی کے نیتوت میں لگاتار پریاد سے کہ ہم اپنے جوانوں کو اچھے سے اچھے انت سے انت جس کے بارے میں میجر جنرل سبروال ساتھ نے بہت بستار سے بتایا کہ کس پرکار سے جو رکے ہوئے کارے تھے اور ہمارے راڑا جی نے بھی کہ پہلے بھی وہ رکشہ منتری سے ملتے تھے اور بادنے کے رکشہ منتری سے ملتے تھے دونوں میں فرق انہوں نے بہت اس پرکار سے نہیں کہا لیکن ہم سب سمجھ سکتے ہیں کہ کیا کارے سینلی ہوگی اور جو کہنے کا طریقہ تھا وہاں بھی یہی ہونا چیئے کیونکہ ایک سینلی افسر اور جنہوں نے مہترکن جمعیداریوں کا نرباہ کیا ہے وہ ایک way of style way of working جس کو سینہ کے اندر سکھایا جاتا ہے وہ ہمارے سامنے رکھا اور جس پرکار سے آج میجر جنرل سبروال ساتھ نے بہت بستار سے کہا کہ مودی جی کے نتوطم میں کس پرکار سے کام ہو رہا ہے آج اچھے ہتیار ہوں اچھے ساجوں سامان ہوں اور جو ہمارے سینلی مائنس چالیس چالیس دگری تاپمان پر کام کرتے تھے کام کرتے ہیں ان کو اچھے بوٹ نہیں ملتے تھے اچھے جیکٹ نہیں ملتے تھے اچھے ہتیار نہیں ملتے تھے اور بہت سارے لوگوں کو تو تمام پرکار کی اس میں بیماریاں ہو جاتی تھی برس میں جانے کے قارن سے اس کی بیماریاں لگ جاتی تھی کئی لوگوں کے ہاتھ پاؤں تک کٹنے پڑتے تھے لیکن پتہ نہیں کونسی مجبوری رہی ہوگی کہ جو دیش کی رکشہ کے لئے دیش کے لئے سروت چھپنا نچھاور کرنے والے اور ہم کہیں کہ ہم ان کو کچھ دینا بھی چاہیں سرکار اگر ان کو کچھ دینا بھی چاہے تو سرکار چاہا کر بھی ان کو وہ نہیں دے سکتی آپ یہ بتائیے کہ ایک سینک کے سینک کے پریوار کو سینک سے کیسے ملائے جا سکتا ہے چھٹی کے سوائے ملائے نہیں جا سکتا ہے اس کی جوانی اس کو دی نہیں جا سکتی ہے اس کا سمیں اس کو دیا نہیں جا سکتا ہے تو جو سرکار بھی نہیں دے سکتی ہے تو اس کو کیا کپڑے اس کو اچھے بوٹ اچھے اکرڑ اچھے جیکٹ اچھے ہتیار یہ تو پراتمیتہ سے جیے جانے چاہیے تھے اور یہ برسوں برسوں کا انتجار کرتے رہے ماننی پردھان منطری موڈی جی کے بننے کے بعد ان سب پر توریت روپ سے کاروائی ہوئی اور یہ سارے فیصلے لیے گئے جو لمبے سمیں سے سینہ کے دورا جس کی مانگ کی گئی تھی جس کی ریکمنڈیسن کی گئی تھی آج سینہ کا منوول بھی بڑا ہے اور یہی کارن ہے کہ آج ہمارے جو سینک ہیں وہ دسمن کو دسمن کے گھر میں گز کر مارتے ہیں جس کے بارے میں بھی آپ نے بالاکوٹ کا ذکر کیا چاہے توانگ ہو دوکلام ہو گلوان ہو یا کوئی بھی ہو چاہے سرجیکل شٹائک کی بات ہو آج کوئی دسمن اگر ہماری اور آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہے تو ہماری سینہ اس کو قرارہ جواب دینے کے لئے ہر طریقے سے تیار ہے کیونکہ سینہ کا منوول بڑا ہے ایک سمیں تھا کہ گولی کا جواب دینے کے لئے بھی پوچھنا پڑتا تھا کہ گولی کا جواب دینا ہے کیونکہ نہیں دینا ہے لیکن اب گولی کا جواب دینے کے لئے کسی سے پوچھنا نہیں ہوتا ہے بلکہ گولی کا جواب گولوں سے دینے کا کام ہماری سینہ کرتی ہے بھائیو بھینہ ہماری سینہ نے کبھی بھی ید نہیں چاہا ہے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں ید کے جو پرباہ ہوتے ہیں سینہ بھی بھلی بات ہی جانتی تھی کہ سینہ کی اس کے پرباہ بہت دیش پر پڑتے ہیں پرنتو جب بھی ہم پر کسی نے یدت ہو پا ہے ہماری سینہ نے کیونکہ ہماری سینہ ہمیشہ سے مجبوط رہی ہے ہمیشہ سے اس کی جو گڑنا ہے بشتو کی سب سے اچھی سینہوں میں سے ایک سینہ بھارت کی سینہ ہے اور میں نے ایک سینہ پریوار میں پیدا ہونے کے کارن سے جو سینہ پریواروں کا سنگرس ہے ان کی پیڑا ہے ان کے دکھ درد ہے وہ بہت نزدیک سے دیکھے ہیں کتنی بار جب ہمارے بیٹ میں سے ہمارے پریواروں میں سے کوئی ہمارے جوان ہمارے کوئی ادھیکاری اگر صحیح ہو جاتے ہیں تو آپ سوچئے کہ کئی بار کئی دنوں تک جب ان کا شریف جب گھر تک نہیں پہنچ پاتا ہے انتجار کرتے ہیں گھر والے اور کس پرکار کی ستھیتی ہوتی ہے اب تو بہت ایڈوانس چیزیں ہو گئی ہیں لیکن ہم نے دیکھا کہ پہلے کہتے ہیں لڑائی لگنے والی ہے ساری تھوٹیاں بند ہو جاتی تھی تمام پرکار سے جو ہے ایک الگ پرکار کا باتاوڑ مرمیت ہوتے ہوئے میں نے بہت نزدیک سے دیکھا ہے اس لئے میں جانتا ہوں اور مکہ سیوک کے روپ میں بھی یہ میرا پریاس رہتا ہے کہ سینے پریواروں کے لئے ہم جو یوزنائیں بنا سکتے ہیں ان یوزناؤں کو بنانے کا ہم پریاس کر رہے ہیں جس سے کہ ہمارے جو سینے کاز دیش کی بطن کی رکشہ کے لئے کام کر رہے ہیں ان کو اپنے پریواروں کی چنتہ نہ کرنی پڑے آرنی پردھان منتری جی نے لمبے سمیے سے رکا ہوا اور بہت اچھا کیونکہ مجھے بولنے کے آسکتا نہیں ہے کہ میجر چندو صاحب سبروال جی نے بہت بستار سے بول دیا کہ لمبیت ون رینک اور ون پینسن کی مانگ کو پورا کیا ہے اور ماننی پردھان منتری جی کے تیسازن میں ہم نے بھی جو سینیکوں کو اور ان کے پریواروں کو جو ملنے والی چوبیدھائیں ان سے بردی کرنے کے لئے ہر پرکار سے ہم نے سنکلک لیا ہے آسٹوں کو ملنے والی جو انوزام راستی ہے اور صحیح سینیکوں کے آسٹوں کو راج سرکار کے عدین آنے والی نوکریوں میں بھی بریتا کے عدار پر نوکتی دینے کا بھی نرنے اسی آسے سے ہم نے لیا ہے اس کے پیچھے یہی ہوتو ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے اتراغھن کے جو بیرتا پتک سے سمانی سینیکوں کو دے ایک مست دھنراشی اس میں جو انوزام دیا جاتا تھا اس میں بھی ہم نے بردی کی ہے پہلے پرمدیر چکر ویجیتاؤں کو تیس لاکھ روپے ملتے تھے ہم نے اس کو پچاس لاکح روپے کیا ہے یہ لوگ مہابیر چکر ویجیتاؤں کو بھی بیس لاکھ ملتے تھے اس نے 35 لاکھ کیا ہے کرتی چکر بھی بیس لاکھ ملتے تھے اس کو بھی 35 لاکھ کیا ہے اور دیر چکر اور سوری چکر پندرہ لاکھ سے پچیس لاکھ کیا ہے سینہ گیلنٹری میڈل سات لاکھ سے پندرہ لاکھ کرنے کو بھی ہم نے منجوری دی ہے اتراکھنڈ میں دیتیو بیشتر میں بھاگ لینے والی جو سینکوں کی ہماری بیرانگنہ ہیں ایوم بیٹن کی جو پینسن ہے وہ بھی ہم نے بڑھائی ہے آپ سب کو پتا ہے پہلے آٹھ ہزار کی اس کو دس ہزار روپے کیا ہے اسی پرکار سے سوٹندہ سنگرام سینانی اور جو ہماری بھائیں ان کی پینسن بھی اکیس ہزار سے بڑھا کر پتیس ہزار کی ہے بھائیو بہنوں آج ہم سب لوگ بیجائی دیوک تو منا رہے ہیں بیجائی کا سنکل کہیں کہیں ابھی ادھورہ ہے بہت سارے کام دیش کو بھی کرنے ہیں سینہ کو بھی کرنے ہیں کس میر سے دھارہ تین سو ستر ہڑ گئی اور دھارہ تین سو ستر کے رہتے ہوئے کس پرکار کی پریشانی ہمارے سرکشہ بلوں کو وہاں پر ہوتی تھی کس پرکار سے پتھر باجوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا تمام انیہ گتیویدیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا ابھی پچھلے دنوں میں گوالدم میں ایک دن ایس ایس بی کے جوانوں کے ساتھ رکا تھا راتری کو میں وہی رک گیا تو اگلے دن میں ان کے ساتھ سویرے بات کر رہا تھا میں نے ان سے پوچھا تو کی آپ لوگ اس سے پہلے کہاں ڈیوٹی کر کے آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم کسمیر کے اندر گئے تھے تو میں نے کہا کسمیر کے اندر پہلے اور اپنے کیا انتر ہے جب دھارہ تین سو ستر لگ گئی ہے اور جب دھارہ تین سو ستر نہیں لگی تھی بولے دھارہ تین سو ستر جب نہیں لگی تھی تو وہاں نوکری کرنا بہت مشکل کام ہوتا تھا لیکن اب بہت ہی سانتی پونھ طریقے سے ہم نوکری کرتے ہیں کسی پرکار کا کوئی بیودھان نہیں ہوتا ہے یہ ہمارے دیش کے اصفی پردھان منطری موڈی جی نے اس کام کو کر دیا ہے لیکن ابھی ہمارے گرہ منطری جی نے سنسد میں اس سنکلپ کو دھو رہا ہے کہ جو ہماری پیوگی کی جمین ہے اس جمین کو بھی واپس لینا ہے اور میں آپ سبی سے کہتا ہوں کہ جس پرکار سے آج دیش کے اندر کام ہو رہے ہیں جس پرکار سے آج دیش کے اندر انہیں کو نوہ چار ہو رہے ہیں نئے فیصلے دے جا رہے ہیں نیا بھارت دکھ رہا ہے پوری دنیا کو بھارت کی جو ایک سلتی کے روپ میں جو دیش کو بنانے کا کام ہمارے پردھان منطری موڈی جی کر رہے ہیں تو اس میں موڈی ہے تو ممکن ہے یہاں بھی جو ہے ہم سب لوگ دیکھیں گے آنے والے سمیں پھائیو بہنے اتراخنڈ میں ہم UCC جلدی ہی لاغو کرنے والے ہیں اس کی ہم کو ریپورٹ مل جائے گی جلدی UCC کمیٹی نے کہا ہے کہ ہم جلدی یہ ریپورٹ دے دیں گے اور جس دن یہ قانون اتراخنڈ میں لاغو ہو جائے گا اس دن ہمارا سمان ناگرک سہتہ یہ دیش کے لئے بھی کہیں نے کہیں ایک ادھاران پیس کرے گا اتراخنڈ کا سمپون بکاس ہماری سرکار کی نیتی نہیں ہے بلکہ یہ ہمارا کرتب ہے یہ ہمارا سنکلف ہے کہ ہم اتراخنڈ کا سمپون بکاس کریں گے اور اس کرتب کا پالن کرنے کے لئے ہم سنکلبت ہیں سنکلب لے کر آگے بڑھ رہے ہیں جو بھی سمیہ ہم کو ملا ہے اُس سمیہ میں ہم نے پریاس کیا ہے کہ اُس کا ایک ایک پل اور ایک ایک چھن اتراخنڈ کے لئے لگایا جائے آپ دیکھ رہے ہوں گے ابھی اگل اگل انویسٹر سمیٹ ہم نے دہرہ دون میں آئی جیت کی تھی اس میں جس پرکار سے لوگوں نے ایک بڑی اتراخنڈ آنے کے لئے اور ہمارے پردھان منتری جی نے لوگوں سے آوان کیا پوری دیس دنیا کے لوگوں سے پورے دیس کے لوگوں سے کہ ابھی کچھ ہمارے یہاں ایسا پہشن چل گیا دیس کے اندر کی لوگ جو ہے بیدیسوں میں اپنا بیوہا کرنے کے لئے جا رہے تھے بچوں کا بیوہا کر رہے تھے تو پردھان منتری جی نے کہا کہ یہ جو بیوہا ہے یہ تو بھگوان اوپر سے تائے کر کے بیتا ہے وہ کہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ بھگوان کی بھومی دیووں کی بھومی اتراخنڈ ہے تو سب لوگ آئے ہیں اور اپنے بچوں کے اپنے پریوار کے ناتے داروں کے رشتے داریوں کو ان کی سادھیاں ان کے بیوہا اتراخنڈ میں آئے گی اتراخنڈ میں کریں اتراخنڈ دیو بھومی اس لسا میں بھی آگے بڑے گی اور ہم سب لوگ آتیتھے کریں گے آنے والے سمجھ میں ایک بڑا کام ہوا ہے اور ایک بڑا جو نبیس کے معاملے میں بڑی سنکہ میں ساڑھے تین لاکھ کروڑ سے بھی زیادہ کے ہمارے ساتھ قرار بھی ہوئے ہیں ابھی بہت سارے قرار ہمارے پاس ہیں پرستاؤں کے روپ میں بھی آئے ہوئے ہیں اور کل ملاکے ایک سروات ہم نے اس کی کی ہے ایک سروات کی ہے کہ اتراخنڈ میں لوگوں کو بلایا جائے لوگوں کو کہیں نہ کہیں ان کا انویسٹمنٹ کرایا جائے ان کو دھوگ گندے ان کے لگوائے جائیں اور اس کے پیچھے بھی ہمارا ہیٹو ہے کہ ہمارے راجے کے اندر جب یہ اُدھیوگ لگیں گے بیعپار بڑھے گا اُدھیوگ بڑھے گا نبیس بڑھے گا تو آرثی کی راجے کی بڑھے گی اس کے ساتھ ساتھ ہمارے نوجوانوں کو اتراخن کے اندر ہی روزگار کے اوسر بھی پیدا ہوں گے روزگار کا سرجن بھی ہوگا لاکھوں کی سنکھیا میں روزگار بھی بنیں گے اور ہمارے جو نوجوان اچھے اچھے ہمارے ہاں انسٹیوشن ہیں ان انسٹیوشنوں سے پڑھائی کر رہے ہیں اپنے پریسکشن لے رہے ہیں انہیک سنسطانوں میں پروفیشنل کورس کر رہے ہیں تو ان کو اتراخن کے اندر ہی ہم کام دے پائیں کیونکہ ہاں ہمارے پاس ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے ہم اجتشاہ میں بھی کام کر رہے ہیں اور ہمارا دہرہ دون بھی اس انویسٹر سمیٹ میں تیجی سے بدلہ ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے اگر ابھی سربے کروا لے آ رہے ہیں تو بھارت کے چنیندہ سہروں میں ہمارے دہرہ دون کا بھی نام آ جائے گا لیکن میں آپ سب لوگوں سے آج یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے سب کی جمعہ داری ہے کہ جس دشاہ میں آج ہمارا دہرہ دون جیسا بننے کی اور بڑھا ہے ابھی پورا بنا نہیں ہے کیونکہ ابھی اسمارٹ سٹی کے بہت کام ہونے ہیں انہیں نگردنگم انہیں کام کرے گا جلا پرساسن اپنے کام کرے گا اسمارٹ سٹی کے اور کام ہونے ہیں وہ کام اپنے ہوتے رہیں گے وہ رکنے نہیں ہیں ہماری جلا دیکھاری یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے میں اس سے بھی کہوں گا کہ ابھی کام رکنا نہیں ہے ابھی چلتے رہنا ہے ابھی یہ شروعات ہوئی ہے لیکن اس کو مینٹین کر کے رکھنا ہے آپ کو بھی مینٹین کر کے رکھنا ہے اور ہمارے سب لوگوں کی بھی جمعہ داری ہے کہ جس پرکار سے ایک سوچھ واتاورن سوچھ چیزیں اچھی سڑکیں اچھا پریویز بنا ہے اس کو بنا کے رکھنے کی جمعہ داری بھی ہماری ہے کیونکہ میں نے بہت لوگوں سے سنا مجھے لگا کہ ایک اچھا کام ہوا ہے تو اس کام کو ہمیں کہیں نہ کہیں سسٹین کرنا چاہیے اس کو وہاں پر بنا کے رکھنا چاہیے لوگوں نے کہا کہ پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہرہ دون میں اس پرکار سے اچھی سڑکیں ہیں میں پردیش کی سوا کروڑ جنتہ کے آسیرباد سے آپ کے مکھ سیوک کے روپ میں لگاتار جو ہم نرڑیں لے رہے ہیں وہ سیدھے سیدھے جن سروکاروں سے وہ تو سمرپی تھے ہیں جن سرکاروں کے لئے جن کلیان کے لئے ہمارے سارے نرڑیں ہو رہے ہیں کیونکہ میرا ماننا ہے اتراخن کا بکاس ہماری پرات نکتا ہے اتراخن ہندوستان کا سریشت راجے بنے یہ ہماری پرات نکتا ہے اور یہ کسی ایک دیکھتی کا کام نہیں ہے کہ میں یہاں ہوں تو میں اس کو روز بول رہا ہوں یا میں روز اس کو اپنے کاریکروں میں سامل کر رہا ہوں آپ سب لوگوں نے مجھے جمعیداری دیئے آپ سب کے بیٹ میں سے نکل کر ایک جو یاترہ ہے یہ ہمارے اتراخن کے ایک سو پچیس ایک کروڑ پچیس لاکھ لوگوں کی یاترہ ہے اس یاترہ کا جو ہے آپ نے دھوڑ میرے ہاتھ میں دیا ہوا ہے لیکن یہ ہماری ساموہی کی یاترہ ہے آپ نے مجھے آگے کیا ہوا ہے یہ یاترہ ہماری گنتبے تک تب ہی پہنچے گی جب ہم سب لوگ مل کر اس یاترہ کے صحیح یاتری بنیں گے ہم سب ساتھ چلیں گے تو نیچت روپ سے ہم اپنے گنتبے تک پہنچیں گے اور آنے والے سمجھ میں جس پرکار سے آج دیکھئے ہمارے پردھان منتری جی نے وہاں بابا کیدار کی بھومی سے کہا اس کے بعد انہوں نے پیتھوڑا گڑ میں کہا آدھی کیلاس اور وہاں کے درسن کرنے کے بعد کہا پھر دہراد انہوں نے کہا بھی کہ ان کے موہ سے نکلے ہوئے جو سب دیں کہ یہ اکیسویں صدی کا تیسرا دسک ہے یہ اتراکھنڈ کا دسک ہوگا آپ نشط مانئے کہ ہمارا اتراکھنڈ اس دسام آگے بڑھ رہا ہے ابھی بہت سارے کام ہونے ہیں ابھی جیسے سمارٹ سٹی میں دکھ رہا ہے ابھی ساری یہ جتنی ہمارے ہاں بجلی کی لائن ہے یہ سب اندر چلی جائیں گی سیور کی لائن ہے بن جائیں گی سڑکیں چوڑی ہو جائیں گی جگہ جگہ پر ڈیوائیڈر بن جائیں گے اچھی پرکاس کی بیوستہ ہو جائے گی اچھی سوچہ ہو جائے گی ایک میں دہرات ان کی بات بتا رہا ہے یہ پورے اتراکھنڈ کے اندر چل رہا ہے آنے والے پانچ سالوں میں دس سالوں میں پورا کائیکل کو ہونے والا ہے لیکن ہم سب کو بھی کہیں نہ کہیں اس دسام میں ایک ہماری جہاں پردان منطری جی کے سبد کی یہ دسک ہمارا ہوگا اتراکھنڈ کا ہوگا یعنی کہ اتراکھنڈ ہر دسام آگے بڑھے گا یہ ہم کو کہیں نہ کہیں ہمارے اندر اتصاہ بڑھتا ہے ہم کو پیڑا دیتا ہے وہیں ہماری جمعیداری کا بھی ہم کو احساس کراتا ہے ہم کو اپنی جمعیداری کا بھی احساس کرتے ہوئے میں آگے بڑھنا ہے اور سیشٹ اتراکھنڈ کے نرمان کے اپنے لقش کو تائے کر اس کی شدی کو بکل پرہید سنکل جو ہمارا ہے اس کو لینا ہے اس شدی کے مارگ آنے والی سب ہی چنوٹیوں کو سب ہی پریشانیوں کو بھگوان بابا بدری بیسال بھگوان کیدار جی آدھی کیلاز جی ہمارے سبھی دیوی دیفتہ ہمارے ان چنوٹیوں کو ان پادہوں کو ہماری دور کریں گے مجھے پورا بسواس ہے کہ ہمارا دیش آج ہمارے پردھان منتری موڈی جی کے نیتوت میں جس بکاس یاترہ پر آگے بڑھ رہا ہے اس یاترہ میں اتراخن مہتپن مونی کا نبھائے گا کیونکہ اتراخن کے لوگوں نے ہمیشہ دیش میں اپنا یوگدان دیا ہے اس یاترہ میں بھی جو انہوں نے ایک بھارت سویس بھارت کا اور جو بکسید بھارت کا سنکل لیا ہے کہ 2047 تک ہمارا دیش بکسید بھارت بنے گا اور دنیا کا نیتوتو کرنے والا بھارت بنے گا اور پردھان منتری جی نے ایک اور بڑی بات ہم سب کو اور ارجہ پردھان کرتے ہیں کہ اتراخن کے ساتھ ان کا کتنا لگاؤ ہے کہ انہوں نے اتراخن کی بھومی سے کہا کہ میرے تیسری ترم میں بھارت دنیا کی تیسری سب سے بڑی عرصت بن جائے گا یعنی کہ دیو بھومی سے انہوں نے یہ آوان کیا ہے تو نشید روپ سے دیش ہمارا آگے بڑھے گا آج کے احسر پر میں سبی کو اپنی طرف سے ہمارے بیر جوانوں کو جن کی اس مرتی میں ہم آج یہاں اکتر ہوئے ہیں ان کو سب کو میں اپنی سردھان جلی دیتا ہوں نمن کرتا ہوں ہمارے بیر ناری وم بیٹا پروسکار سے ہمارے جو آتیتھی گھڑا ہیں ان سبی کو میں پڑام کرتا ہوں اور ایک گھوشنا کی بھرتی سے پورو جو ہمارے ٹریننگ کرنے والے ہیں پرکشن کرنے والے ان کے بھوجن کی بیوستہ کے لئے پہلے اسی روپے کی جو بیوستہ ہوتی تھی اس کو بدل کر پرتیزین دو سو پچیس روپے ہر ٹریننگ کرنے والے کے لئے کی جائے گی میں اس کی گھوشنا کرتا ہوں ساتھی آپ سبی کا دھنیواد کرتے ہوئے سب پامنائے دیتے ہوئے اور ہم اپنے بکلپ رہی سنکلپ کو پراب کریں گے آپ سب کا بہت بہت دھنیواد کرتے ہوئے اپنی بات سماپ کرتا ہوں جو ہی میرا بینمرتا پورباگ نبیدر ہے مانے مکھوانتری مہدے سے کہ ہماری بیچ میں بچی چھاتر چھاترائیں جنہوں نے کلہ پرتے گیتا اور ساتھ نیبند پرتے گیتا اور بیو ریناریوں کا سمماندھی سی پاونتا بھدر منچ سے ہونا ہے تو میں ان بھالکاؤں کو آمانتیت کروں گا یہ ہے پریتی جوشی جس نے ڈرائنگ کمپیٹیشن میں پہلا نمبر پرات کیا ہے پتھرنستان وہ ترنت آجائیں گے اور مانے مکھوانتری مہدے سے اپنا پرشکار پرابت کریں گی کماری پریتی جوشی بڑھنے جن انترکالیس دیرہ دن سے بہا گوشل آگات اور اس کے ساتھی اگلی جو پتھر ہے جنہوں نے بھائر سندر کلا بنائی ہے اس سمودوں کے لئے ہمارے ہوجے دیرس کے اپلکشن اس کے لئے یہ سپر تچن اور ساتھی پساسٹے پپرت کماری پریانکہ ساہا یہ دیرے پرگلیس کا انترکہ جانب کی اس نے بھائی اثنان چاہت کیا ہے اور مانے مکھوانتری بادہ سے مہتی سہانہ اور اپلا پساسر آپ تل ہوتا ہے بچوں کے لئے جو پچھے کو پردے سے مکھا سے پساسٹے پر کماری مندنی یہ ترکی اثنان پر رہی ہیں کماری مندنی منچ پر آئے گی اور مانے مکھوانتری سنگرین منتری مہادے سے اور ساتھی آدین اکھڑاندار صاحب سے یہ پسٹار تاپ کرے گی اور اس کے ساتھی کلاپ پرتلتا میں جونر بھائی میں تمہاری دی تی کا یہ پر تھا مستان پر رہی ہے مکپ مہادے بھی کرنے ایٹر گلیس کی ڈالنکہ ہے اس کو بہت بہت شکتا منا